السلام علیکم my name is نور فاطمہ my role number is 46 سب سے پہلے ہم نے سپلائی شکریم بنائی ہے گیم کی ٹکٹو ایک ٹو گیم ہے اس کی سپلائی شکریم بنائی ہے جس میں دو ٹیکس ویو لیئے ہیں اور ایک امیج ویو لیئے ہیں اس کے بعد ہم اس کی مین کوڈنگ بھی آ جائیں گے مین اکٹیوٹی میں آئی اس میں ہم نے صرف ایک ہینڈلر یوز کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے انٹینٹ یوز کر کے مین اکٹیوٹی سے سیکنڈ اکٹیوٹی میں موک کر گئے ہیں اس کے بعد 2 اکٹیوٹی میں ہم نے سب سے پہلے name میننشن کی ہے ٹیکس ویو میں اس کے بعد ہم نے ایک image view لگا ہی ہے logingaspner جس میں ہم نے user name اور password دیا ہے اس کو سٹنگ بھی یوز کیا تو سٹنگ ڈی بی نائم بھی posterOTAN اس کے بعد سٹنگ ٹیبل نیم ہم نے فرم دیا اس کے بعد ہم نے انہیں فائن ویو آئی ڈی سب کو کر لیا پھر اس کے بعد ہم نے بٹن میں کوڈنگ کیا جس میں ہم نے اس میں فرم ویڈیڈیشن لگا دیا کہ اگر ہم فیل نہیں کریں گے تو ہمیں ایرر شو کر دے گا اس کے بعد ہم نے ڈی بی ایسٹیو رائٹ انزرٹ انٹو ٹیبل یعنی کہ ہم جو ڈیٹا کریں گے وہ ڈیٹا بیس میں ہمارے انزرٹ ہوتا جائے گا اس کے بعد ہم نے ان کو ٹیکس کو کلیر کر دیا اس کے بعد ہم نے سیکنڈ اکٹیوٹی سے تھرڈ اکٹیوٹی میں موو ہو گئے ہیں اس کے بعد تھرڈ اکٹیوٹی ہے تھرڈ اکٹیوٹی میں ہم نے سب سے پہلے ٹیکس ویو لیا ہے جس میں ہم نے ٹیک ٹیک ٹو گیم کا نیم رکھا ہے اس میں ایک ایڈیٹ ٹیکس لیا ہے جس میں ہم نیم مینشن کریں گے اور دو چیک بوکسز ڈالیں کہ کون سا پلیئر سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس 3rd activity کی Jawa کو ڈیئے اس میں ہم نے button اور players لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے بعد ہم نے اس کے بعد ہم نے اس کے بعد اپ کی condition لگائی ہے کہ اگر تو وہ 0 ہمیں player 2 show کر بائے اگر اس کی length player 1 کی length 0 ہو تو وہ اس کے بعد اس کے بعد intent یوز کیا جسے وہ 3rd activity سے 4th activity میں موق کرے اس کے بعد ہم نے چیک ب لوکس کو فالس کر دیا اس کے بعد ہم نے اس پر کنڈیشن لگا دیا اس کے بعد فورٹھ ایکٹیوٹی ہے پھورٹھ ایکٹیوٹی میں ہم نے ٹیبل لیئی اوٹ use کی ہے سب سے پہلے لینئر لیئی اوٹ use کر کے اس کا نیم رکھا ہے پھر ٹیبل لیئی اوٹ میں ہم نے تین رو بنائی ہے ٹیبل رو اس کے اندر تین تین ٹیکس پیو ڈالے ہیں اس کے بعد ہم ہم نے ایک تیکس ویو کا ایڈ کیا اور دو بٹن ایڈ کیا جس میں ری سٹارٹ اور ایکزٹ کا بٹن ہے اس کی کوڈن میں جابا کا کوڈ آگیا جابا کے کوڈ میں سب سے پہلے ہم نے پرائیوٹ انٹ گریڈ سائز رکھا ہے اس میں ہم نے گیم بورڈ کو ٹیبل ای اوٹ میں منشن کیا ہے پھر تیکس ویو بٹن ایلرڈ ڈائیلوگ ایلرڈ ڈائیلوگ ڈائیلوگ ڈوٹ بیلڈر یوز کیا ہے اس کے بعد ہم نے ان کو فائنڈ بیو بائی آئیڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے بٹن ایگزٹ ری سیٹ کیا بٹن کی کوڈنگ کیا جس میں ہم جب اس پر کلک کریں گے تو ہمارا کوڈ گیم ری سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد ایگزٹ کا بٹن ڈال ہے جس کے اندر ہم نے ڈائیلوگ ڈائیلوگ ڈائیلرڈ ڈال ہے جس میں ہم سے پتہ آ دے گا اگر تو ہم گیم بند کرنا چاہتے ہیں تو وہ گیم بند کر دے اور اگر نو پر کلک کریں گے تو ڈائیلوگ بند ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے گیم کی کوڈنگ کو اس کے اندر ایڈ کی ہے اس کے بعد ہم نے جونسی ڈیٹا بیس بنائی تھی وہ ہم ادھر رن کرنے پر شو ہو جائے گی اپ انسپیکشن میں جائیں گے یہ ہم نے ڈیٹا بیس بنائی تھی اس میں ہم نے آئی ڈی یوزر نیم اور پاسورٹ مینچن کیا تھا وہ سارا ہمیں شو ہو رہے ہیں کے بعد اللہ نڈی is ڈای boug ہ��가 گناتر کریں گے خیل specifically妳8 ڈیٹا بیس papیو خوش نو نہیں اللہ 40 ڈیٹاап کشی بان یہ ہے پاس ڈیٹا Papیو سا день کیا ہے لگتا کشی تو ڈیٹا suggests